اسلام علیکم جی کیسے ہیں سارے دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے بلکل خیریت سے ٹائٹل اور تھم نل دیکھتے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ ویڈیو میں کس ٹوپک کے اوپر بنانے جا رہا ہوں دوستو دو دن سے میں کافی مصروف تھا اپنے کسی پرسنل کام کی وجہ سے کسی وجہ سے میں جوپے بھی نہیں جا سکا ابھی مغرب سے پہلے میں جب اپنے فرندوں کو چیک آیا تھا ویڈیو بنا رہا تھا ویسے ہی آنلین ہوا تو دوستوں کے کومنٹس آئے ہوئے تھے کہ یار کبر is no more کبر مر گیا کافی درہ دوستوں نے کومنٹس کیے ہوئے تھے پھر میں نے جا کے تلاوے کی ویڈیو چیک کی اگر میں نے دیکھا واقعی یار پر ایکسپائر ہو گیا میری ایک عادت ہے جب بھی اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے جس طرح ملی ان کے پاس ایکسپائر ہوئی تھی تو میں کوشش کرتا ہوں پچھلی کچھ ویڈیوز میں جا کے اس کی رزن دیکھوں کہ یار کس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کتنے دن کا یہ واقعہ تھا کیونکہ ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ دو تین دن پیچھے چل رہی ہوتی یعنی دو دن یا ایک دن پیچھے چل رہی ہوتی ہے بنا کر رکھی ہوئی ہوتی ہے اگرے دن اپلوڈ کرتے ہیں پہلے میں نے تلاوے کی ویڈیو دیکھی جس میں کبر مراوہ پڑا ہوا تھا ویڈیو میں وہ کہہ رہے تھے کہ رات کو جب میں جا تھا حقیقت تھا پھر قاسم کہہ رہا تھا کہ یار رات کو دو بجے میں آیا ہوں تو اس کنڈیشن میں تھا یعنی کہ وہ رات کا مراوہ تھا صبح تا کونوں نے رکھا ہوا تھا اس کو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا تھا زہری بات ریزن کیا بتا رہے تھے وہ قاسم بتا رہا تھا کہ یار یہ پانگل ہو گئی یعنی کہ ریبیز اس کو ہو گیا تھا بلکل اس موسم میں خاص طور پر ریبیز ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے آپ دوستوں کو آسانی کے لیے میں بتا دوں اس طرح کے جو کیسے جاتے ہیں زیادہ تر آتے ہیں ڈوگ فائٹ کی وجہ سے ڈوگ فائٹ نہ بھی کرے پھر بھی گرمیوں میں اس طرح کے موسم میں اور ان کا علاقہ تو ہے بھی کافی گرم اس طرح کے موسم میں کافی چانسز ہوتے ہیں کہ ڈوگز جو ہیں ہلکے ہو جاتے ہیں یعنی کہ پانگل ہو جاتے ہیں ربیز کا ان کو مسئلہ آسکتا ہے یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری تھی کسی بھی ڈوگ پہ آسکتی ہے کسی کے پاس بھی ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا انہوں نے خورت نہیں تھی یا انہوں نے لاپروائی کیا لیکن ہاں جو مجھے ریزن نظر آیا ان کی کچھلی ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا اس میں یہ ایک ڈوگ لے گیا تھے پگیاری تو وہ گبر کے ساتھ کر رہا تھا تو مجھے تو وہی ریزن لگ رہی تھی کلہ بھائی معذرت کے ساتھ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کافی احساس ہوگا آپ اس ٹھم کافی دکھ میں ہوگے لیکن کلہ بھائی آپ کی بھی کافی زیادہ تھوڑی سی نہیں کافی زیادہ آپ کی لاپروائی ہیں ٹھیک ہے نا جس وجہ سے آپ کو آپی کے ساتھ ہر دفعہ یہ مسئلے پیش آتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں نے اپنا سٹ اپ رکھا ہوا تھا میں نے کافی سارے آپ نے تو تھوڑے سی ڈوگز رکھے میں میں نے کافی سارے ڈوگز رکھے ہوئے تھے اور لاسٹ ٹائم جب میں ختم کرنے لگا تھا میرے پاس تھا میکس کون سا میکس جو آپ کے پاس تھا میرے پاس تھا وہ ٹھیک ہے وہ مر گیا تھا ایک دن پہلے اس کو میں ٹھیک چھوڑ کی گیا اگلے دن وہ مرا ہوا تھا اور یقین مانے کہ میں اس کو صحیح طرح دکھا بھی نہیں سکتا کہ کس طرح ہمارا کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں میری عجیب سی کنڈیشن ہوئی تھی دیرے پہ ممار بھی آئے تھے وہ بھی آپ کو اس کنڈیشن کے بارے میں بتا سکتے ہیں لیکن آپ کا بڑا دل ہے آپ کا بڑا حسلہ ہے آپ نے پھر بھی تیرہ منٹ کی ویڈیو بنائی اور اس میں آپ بات کرتے ہیں طلب بھی بات یہ جب آپ کچھ چیزیں رکھتے ہیں اپنے سیٹ اپ پر ان چیزوں کے بارے میں سرچ کرتے ہیں ان چیزوں کی بیماریوں کے بارے میں سرچ کرتے ہیں سرچ کر کے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے آپ اس تیز سے سبق آصل کرتے ہیں لیکن طلب بھی ماشاءاللہ جتنے پرانے آپ شوقین ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے ابھی تک ان چیزوں سے کوئی بھی سبق آصل کیا ہو تنقید کر رہا ہوں لیکن اس تنقید کو سیریس لیجئے گا آپ کے فائدے کیلئے کر رہا ہوں اس میں کوئی منافقت نہیں ہے بعد میں آپ ویڈیوز بنا دیں گے ہیٹرز ہیں یا جلتے ہیں نہیں ابھی بھی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ مجھے کومنٹس آرہے ہیں مجھے ابھی بھی کومنٹس آرہے ہیں ان میں سے تو کچھ کومنٹس اس طرح آنگے ہیں تو داس پندرہ منٹ پہلے بھی آئے ہوئے ہیں اور کچھ کومنٹس چالیس پچاس منٹ پہلے اب ایک کومنٹ آیا جس میں میں نے دیکھا جی بلو کو کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں فائر مارنا پڑے گا یہ ذری بات ہے آپ اس کا حل کوئی نہیں ہے انسان کو اگر ریبی زوجر اس کا حل نہیں ہے جو پھر بلو کا وہ مسئلہ بتا رہے ہیں اس کو کرنا ہی پڑے گا ڈسپوز کرنا پڑے گا آپ کو اگر نہیں کریں گے یا تو پھر قاسم قاسم کی قربانی دینی پڑے گی یا اپنی آپ کو قربانی دینی پڑے گی سمجھ رہے ہیں یا کسی اور جانور کی آپ کو قربانی دینی پڑے گی یہ اتنی دیلیس بیماری ہے اگر آپ کی بلو میں سمٹمز آ چکی ہیں تو آپ کو اس کو ڈسپوز کرنا پڑے گا اس کے علاوہ میری نظر میں کوئی حل نہیں ہے اگر آپ دوستوں میں سے کسی کو پتا ہو ضرور کومنٹ کریں باقی رہ کی بات لازم میں نے ویڈیو بنائی تھی ملی کے حوالے سے تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آئندہ کے بعد میں کلہ بھائی کے حوالے سے کوئی ویڈیو نہیں بناوں گا یہ آپ دوستوں نے کومنٹ کی ہے میں نے کسی کو ضب دستی نہیں کہا کہ کومنٹ کریں تو میں بنا رہا ہوں اب ویڈیو بنا ہی رہا ہوں تو اس میں میرا ایک کلہ بھی بنتا ہے میں نے اللہ بھائی کو ملی دی مجھے غصہ کس بات کر یہ سارے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہی کرتے ہیں کسی کا ویڈیو میں نام لینا میں کسی نہیں کرتے ٹھیک ہے نا کوئی اگر ان کو اچھی چیز بھی دلا دینا اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے جیسے کہ نا وزبیلا وہ نام لیں گے تھے ان کی زبان پہ لیت ہو جائے گی ایسے کرتے ہیں یہ یوٹیوبرز تو میں نے تو قسم جیسی آنگر کے بعد اس طرح نہیں کریں گے لیکن پھر بھی ایک یہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو میں نے میں نے کہا اب بھی ویڈیو بنا دوں آج میری کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی کیونکہ میں بزی تھا دو دن سے دو ویڈیو پڑھی بھی تھی وہ میں نے اپلوڈ کر دی باقی ابھی میرے بس کوئی سٹاک نہیں تھا اس وجہ سے میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو ابھی میں نے دیکھا میں نے کہا چلے رینڈم سے ویڈیو بنا کے شیئر کر دیتے ہیں جس دوست کو سمجھ میں آئی بیلنٹ بوڈ جس کو نہ سمجھ میں آئی ابھی کیا کر سکتے ہیں جب اسی نہیں گلہ یہ بنتا ہے کہ میں نے ان کو میری گفٹ کی دی اگر میں اتنی مہنگی چیز گفٹ کر رہا ہوں اور میں یوٹیوب چینل بھی چلا رہا ہوں تو ہنڈڈ پرسنٹ میرا یہی مقصد ہے کہ یار ان کی وجہ سے میرا چینل گروہ کرے سمجھ رہے ہیں میں بھی کام کر رہا ہوں میں بھی کمانے کے لیے بیٹھا ہوں آپ اگر اتنی عرصے سے کمار رہے ہیں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں تو چھوٹے یوٹیوبرز کا بھی حق بندر میں نے کوئی دس پندہ ہزار پر کی چیز آپ کو نہیں سینڈ کی تھی اچھی خاصی مہنگی چیز سینڈ کی تھی اس کے علاوہ میں نے کافی آپ کی کمیونٹی ڈیپ اس ٹیم چیک کی تھی کافی لگڑوں بگڑوں کی ویڈیوز لگی بھی چھوٹے گیا نا لیکن میرا خالی لینک آپ نے عدد سے غائب کی ہے میرا یہ گلہ بنتا ہے بھائی کیونکہ میں نے آپ کو بڑی قیمتی چیز گفٹ کی تھی تو اس وجہ سے باقی دوستو گبر مر گیا طلب آئے کی کوئی دلتی نہیں ہے اس میں اس کی آئی وی تھی وہ اس وجہ سے مر گیا یہ مسئلہ ہو جائے اس میں حل پر بھی نہیں ہے وہ انسان کو ہو جائے یا کسی ڈوک کو ہو جائے اگر ویڈیو میں میں نے کوئی غلط بات کی ہو تو آپ دوست میری رہنمائی فرمائیے گا اگر یہ ویڈیو طلا بھائی دیکھ رہے ہیں تو طلا بھائی پھر آپ سے ریکویسٹ ہے اپنی غلطیوں سے سیکھیں اپنی غلطیوں سے سیکھیں بار بار ایک ہی غلطیے مت کریں آپ ڈوکس کو اکٹھا کھول دیتے ہو اپنی غلطیوں سے بھی فائٹ ہوگی وہ پھر تھم نیل بھی آپ نے لگایا ہوتا ہے چلو ایک دفعہ ہوگی دو دفعہ ہوگی حد ساتھی طور پر وہ نظر آجائے رہے ایک چیز پہلے سے نظر آری ہے کہ یہ ڈوک کھلا ہویا یہ دوسرا آیا ہویا یہ دونوں ایک دوسرے کو گزار رہے ہیں مسئلہ ہوگا آپ کو اس چیز کو سوچنا چاہیے پر آپ یہ ڈوک رکھے میں ہے آپ اگر کھلوا بھی نہیں سکتے فائٹ دوسرا آیا ہوگی اس میسید کے ساتھ اجار میں چاہوں گا دوستو اللہ حافظ